تو دوستو فائنلی میں نے دیکھ لی کنگڈا رنوٹر ارزن راپل کیا چکے فلم دھاکڑ کو اور بھائی اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں سے بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ اس فلم میں کنگڈا رنوٹر کا ایک الگ ہی اوتار دیکھنے والے ہو یعنی کہ بھائی جیسا اس فلم کا نام ہے ویسا ہی یہ مووی ہے یعنی کہ دھاکڑ 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 کیا مووی ہے میرے بھائی اس فلم کو جب میں دیکھنا چالو کیا تھا تو فرسٹ ہاف تک مجھے یہ فلم تھوڑی سی ڈرائگی تھوڑی سی سلو تھوڑی سی بھٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی یعنی کہ فلم کی کہانی کو جس طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا تھا وہ کہانی مجھے کنونسنگ نہیں لگ رہی تھی لیکن جیسے ہی اس فلم کا انٹرویل ہوا اور انٹرویل کے بعد اس فلم نے جو پک پکڑانا ہے میرے بھائی وہ ٹاپ لیول کا تھا یعنی کہ بھائی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ارجن رامپال کی جب انٹری ہوگی اس فلم میں یہ فلم پک پکڑے گی کنونسنگ نظر کو اپنا پہنس دکھانے کا موقع ملے گا اور بھائی وہ ہی ہوا یعنی کہ بھائی ارجن رامپال نے انٹری مارتے ہی اس فلم کا سپیڈ بڑھایا اور سپیڈ کے ساتھ ہی کنونسنگ نظر کا پہفومنس تیج گتی سے آگے نکلا اور بھائی اس فلم نے دل جیت لیا یعنی کہ بھائی فلم کی کہانی مجھے سیکنڈ ہاپ میں آ کر کلیر ہوئی کہ بھائی اس فلم نے ہمیں دکھانے کی کوشش کیا کیا کی جاری یعنی کہ بھائی فلم کی کہانی تو فرسٹ ہاپ میں مجھے سمجھ میں آگئی تھی کہ یہ فلم جو ہے وہ ہیومن ٹرافیکنگ کے اوپر ادھاری تھی یعنی کہ بھائی ارجن رامپال جو ہے وہ ایک ایسا گینگ چلا رہے ہیں جو کی چلیے سپوائلر نہیں دیتے سپوائلر دیں گے تو بھائی آپ کا مجھا کرکرہ ہو جائے گا تو بھائی انت میں میں اس فلم کو لے کر ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک اچھی ایکشن مووی دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ کو اس فلم کو ضرور دیکھنا چاہیے میں اس فلم کو دیکھنے کے بعد ایک بات آپ لوگ ضرور کہنا چاہوں گا اس فلم کے مادیم سے اس فلم کے ڈریکٹر نے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے اس فلم کے ویزول اتنے ساندار اتنے بہترین اتنے امداد ہے کہ ہم اس کی جتنی بھی تاریف کرے کم ہے میرے بھائی یعنی اس فلم میں ہمیں بہت کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو کہ میں آپ لوگوں سے ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک مجھے بالی ووڈ کے کسی بھی فلم میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا یعنی کہ میں جتنی بھی تاریف کروں اس فلم کے ڈریکٹر کی وہ کم ہے میرے بھائی انہوں نے ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرمنٹ کیا ہے جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بولی ووڈ کو آگے بڑھنے میں کافی مدد کرنے والی ہے تو بھائی اگنی کے اوتار میں بھائیہ کنگنا رونات نے تو دل جیتا اور ردر ویر کے اوتار میں بھائیہ آرجن راپال نے تو پورے فلم کو دہلا کے رکھ دیا ہے میرے بھائی یعنی کہ یہ کومبینیشن اور اس کے بعد بھائی دبیا دکتا سائد دبیا دکتا ہی نام ہے ان کا جو کہ یہ آرجن راپال کی رائٹ لیپ ہینڈ تھی انہوں نے بھی جبردست کام کیا میرے بھائی یعنی کہ یہ فلم سوپر سے اوپر ہے اور میں یہ بات آپ لوگوں سے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ فلم پسند نہ آئے وہ اس فلم کو لے کر دس باتیں کہیں لیکن اس فلم کے مادیم سے یہ بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کنگنا رونات نے یہ بات ایک بار پھر سے ثابت کر دی ہے کہ ان کو کیوں بولیوڈ کا ٹوین کہا جاتا ہے اور اس فلم کے مادیم سے تو بھائی انہوں نے ایک الگ ہی اوطار دکھا دیا میرے بھائی تو اگر آپ مجھ سے یہ بات پوچھو گے کہ اس فلم کو دیکھنے بعد میں اس فلم کو کتنا سٹار دینا چاہوں گا تو بھی ہمیں اس فلم کو 5 میں 3 سٹار دینا چاہوں گا یہ فلم 3 سٹار کے لائک ہے اور یہ سارے سٹار جو ہیں اس فلم کے میکنگ کو دھیان درکتے ہوئے میں دینا چاہوں گا اس فلم کے ایکشن والے دیپارٹمنٹ کو دیکھ کر میں دینا چاہوں گا اس فلم کے وی ایف ایکس والے دیپارٹمنٹ کو دیکھ کر دینا چاہوں گا اس فلم کے بیک گراؤنڈ میوزک والے دیپارٹمنٹ کو دیکھ کر دینا چاہوں گا ہاں تھوڑا سا سٹوری لائن جو ہے وہ اور بہترین ہوتا تو یہ فلم سوپر سے اوپر ہو دی کیونکہ ہارپ ٹین تک مجھے اس فلم کا جو کہانی لائن تھا پتہ سٹوری لینگ تھا وہ تھوڑا سا کمجور لگا تھا تو بولی ووڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہماری چینل وارن جیکشن کو لیکن سکرائب کرنا نہ بھلی اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے پر آئیکن کو زرد بھائیے گا